آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوسرات کی آٹھ بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرکھیوں پر یوم آزادی کی مناظبت سے فولڈر سہسل تقریبات کا ہوای نکات ترنگا لہرہ کر مارچ پاس پر لی گئی سلامی پولیس سیار پر اپطلبہ اور عام شہریوں نے تقریبات میں کی شرکت ترنگا ریالیو میں کشمیروں کی برپور شرکت قابل فقر لمحہ لوگوں کی شرکت سے مضبط نتائج ہوں گے برامت ال جی منو سنہا کا بیان روانسال لائن اپ کنٹرول پر ہوئے زیادہ انکاؤنٹر نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر اکسانے کی ہو رہی ہے کوشش گولیس سربرا دل باکسنگ پندر آگستی کے پیشن ازار پوری جمہو کشمیر میں سیکیورٹی کے گھر معمولی انتظامہ لائن اپ کنٹرول پر بڑھا دی گئی چوکسی مختلف مقامات پر ناکے اور چکے کوکر راگ میں موٹر سائیکل اور کار کے درمیان چکر حادثے میں ایک شخصہ جان دو مزید ہوئے زخ اور پیشن خبروں کی تفصیل لیپٹین گورنن منو سنہا نے آج کرکٹ سٹیڈیم سونوار میں ایک پروگرام میں شرکت کی تقریب میں چیف سیکیٹری ڈکٹر ارون کمار مہتا میر جنید ازم مطو سوبائی کمیشنر کشمیر ویجے کمار بدھوری وڈ زلطر کیاتی کمیشنر سرنگر حجاز اصد بھی موجود تھے دیگر حکام کے ساتھ ایل جی منو سنہا نے حلپ لیا اور وعدہ کیا کہ سال دوہزار چوالیس تک جمہ کشمیر ملک کی دیگر یہاستوں کے لیے ایک موڈل کے طور پر کام کرے گا وادی بھر کے طلبہ نے احد کیا ایل جی منو سنہا نے کہا کہ مہاشرے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہے کچھ ایسے اناثر ہیں جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال کرنی کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی ملکی پہ بھی خود گوئے وطن آئے گی آج کی تکریف چکونو پروگر اور جوامل سکونو کے ساتھ واپسکار اہم اور چاہمی پتائیس توجہار ہیں ملکی پہ بھی خود گوئے وطن آئے گی ملکی پہ بھی خود گوئے وطن آئے گی ملکی پہ بھی خود گوئے وطن آئے گی پنچائتوں کی ملکی یادکرہ ان کو بھی مردے سے سانوا دیتا ہوں ہمارے بیچ آج جو ستنکتہ سنگرام سنانی موجود ہیں واسکو میں وہی اس ملکی کے مانی ہیں اپنے کون پسینے سے انہوں نے اس ملکی کو سیچا اور ہمیں یعظر دیا ہے اس ملکی کو دیش کی راجتہ ہیں کی کتتے پس پر بنے واردی امبرس وارٹکہ کے لیے سمرکس کی جائے جائے ہیں ابھی میں ایتا جی بتا رہے ہیں جی جائے جاتی کی امبرس کالخند میں جو کارکرم گواہ سمرکس میر دیش میں پہلے افتہان پر موسیقی 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 جمہ کشمیر پولیس کے سربراہ دلباگ سنگ نے ریلی کے دوران کہا کہ یہ ایک خوشائن قدم ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ترنگا ریلی میں شرکت کر رہے ہیں اور اس سے ملک کے تئی پیار اور محبت کا جذبہ ثابت ہوتا ہے موسیقی 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 دیکھئے آج فل ڈریس ریہرسل چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں ناکیول ماچ پاشٹ بلکی جتنے کلچر پروگرام آپ دیکھ رہے ہو تو اس کی چھوٹی سی جھلک آپ جرور سب کو دکھائیں اپنے مادیم سے اور لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جہدہ سے جہدہ آکے اس سماروں میں پارٹسپیٹ کریں اور حصہ بنیں آجادی کے امرت محصب میں پندر آگستہ کی تقریبات کے پیش نظر جہاں وادی کشمیر میں سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے ہیں وہی پر ایڈی جی پی کشمیر ویجے کمار نے کہا کہ سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات کیے گئے ہیں اور تھری ٹائر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ڈرون کے خدمات بھی حاصل کیے جا رہے ہیں پولیس اور سیکیورٹی فورس ملکے تھری ٹائر سیکیورٹی کے پرمند کی ہم لوگ اس کے علاوہ ڈرون سرولینس رہے گا اور ہیپٹر سے بھی ایڈیل ریکی بھی کیا جائے گا اور پورا بندباس حصہ کیا جائے گا کہ عوام کو کوئی دکت نہیں ہو ٹریفک کا بھی ٹھیک سے ایڈیمنٹ کیا جائے گا اس پر ہم لوگ عوام سے اپلی کرتے ہیں جسا آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ورجمنٹ یہاں پڑا ہے چونکہ اسٹیڈیم سے یہاں اچھا جگہ یہاں پڑا ہے کہ یہاں کوئی دکت بھی نہیں ہو گی ہے پارکنگ کے بھی کس ویدہ پورا ہے ادھرہ میں اسٹیڈیم جمعوں میں بھی فولڈریس رہسل پروگرام کا نکات کیا گیا ہے جس طورا سوبائی کمیشنر جمہور امیش کمار نے قومی پرچم لہرائیو اور مہارش پاس پر سلامی لی تقریبہ انتظامے کی افسران پولیس اور مختلف سکوروں سے آئے ہوئے بچوں کے خاصی تعداد نے بھی شرکت کی نظرین خبرنامہ جاری رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ